ہیلو فرنس آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں روز کی کیئر ٹپس کے بارے میں اور ساتھ ہی آپ ایک پلانٹ سے کس طریقے سے بہت سارے فلاورنگ لے سکتے ہیں تو اچھوٹے ٹپس کو میں شیئر کرنے والی ہوں اور تو پھر چلیے فرنس پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس ہمارے روز میں بہت سارے فلاورنگ ہو رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کے بھی روز کے پلانٹ میں اگر فلاورنگ نہیں ہو رہے ہوں گے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کے بھی روز کے پلانٹ میں بہت زیادہ اس طریقے سے فلاورنگ ہو تو میں آج آپ کے ساتھ بہت ایک نیو ٹائپ کی اور سپیشل فرٹیلائزر کے بارے میں بتانے والی ہوں جو روز پلانٹ لے بہت زیادہ بینیفٹ ہے اور ساتھ میں دھیرو فلاورنگ کریں گے ایک پلانٹ میں پہلا ٹپ جو ہے وہ ہے روز پلانٹ کی ڈیڈ ہیڈنگ روز پلانٹ کی ڈیڈ ہیڈنگ ڈیڈ ہیڈنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روز جو بھی پرانے ہو گئے ہیں یا کھل کے سوک گئے ہیں تو آپ اسے کٹ کر کے ضرور ہٹا دیجئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تین لیوز ہیں تو ایسے والے جگہ سے آپ کو کٹ کر کے ہٹا دینا ہے زیادہ نیچے سے بھی آپ کو کٹنگ نہیں کرنا ہے سوفٹ پروننگ کرنا ہے تو یہاں سے ہم اسے کٹ کر کے ہٹا دیں گے تو کٹنگ کرنے سے جو گروت ہوتی ہے وہ پھر سے نظر آنے لگ جاتی ہے نیکسٹ کیر ٹپس ہے وہ ہے سوائل کی گوڑائی کرنا اور سوائل کو بہت زیادہ لوز رکھنا ہے آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے بیچ بیچ میں اس میں آپ کو گوڑائی کرتے رہنا ہے تو فرنس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوائل بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا سوائل کو لائٹ کر دیجئے تاکہ جو بھی آکسیزن ہے وہ ہماری سوائل میں اور روٹس میں اچھے سے پہنچ پائے تو اس طریقے سے فرنس سوائل کو تھوڑا سا لائٹ کر لینا ہے اور جو بھی ہمارے خراب برانچز ہیں ان سب کو کٹ کر کے بھی ہٹا دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا روز کا پلانٹ ہے یہ سوک چکا ہے تو اسے بھی آپ کو نکال فیکنا ہے اگر یہ روز پلانٹ سوک گئے ہیں تو آپ کو اس میں نہیں رکھنا ہے کیونکہ جو ہمارے ہیلڈی پلانٹ ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں کوئی بھی پیسٹ کا اٹیکٹ ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو خراب پلانٹس کو نکال کے فیک دینا ہے اور اس کے مطف فرنس جو نیکسٹ ہمارا کیئر ٹپ ہے اس میں آپ کو فرٹیلائز کرنا ہے اور فرٹیلائزر میں یوز کرنا ہے ساتھ میں ایک شیل اور جس میں سپیشل فرٹیلائزر کا نام لے رہی ہوں وہ ہے تو فرنس یہ ہے لیمن کے جو نیبو کے چھلکے ہوتے ہیں جو بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں اسے ہم فیک دیتے ہیں لیکن نیبو کے چھلکے کو بلکل بھی نہیں فیکنا ہے ہاتھ سے بھی ایسلی توٹ جاتے ہیں پھر اسے آپ پلانٹ میں ایڈ کر دیجئے جس سے پلانٹ کافی زیادہ بوشی نظر آئے تو فرنس یہ بہت ہی ایسلی اور میجیکل فرٹیلائزر ہے اور جو روز پلانٹ ہے اس کے لئے بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہے جو ہمارے نیبو کے چھلکے ہوتے ہیں تو فرنس اس طریقے سے آپ کو جو بھی نیبو ہے انہیں ڈرائے کر لینا ہے اچھے سے تو چاہیے آپ ڈرائے کر کے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں توڑ کر رکھ سکتے ہیں یا پھر اسے مکسی میں پیس سکتے ہیں مکسی میں گرائنڈ کر سکتے ہیں تو فرنس چو بھی طریقہ آپ کو صحیح لگے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سوال میں سے بلکل ایڈ کر دینا ہے اچھے سے اور آپ اس کو ایڈ کرنے کے بعد فرنس سے اس کی جو روز کی جو فلاور کی قوانٹیٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو کلر ٹیکچر ہے بہت ہی اچھے سے جو ہمارے روز کے پلانٹ ہے وہ گروہ ہو رہے ہیں تو فرنس اس چیز کا کو خاص دھیان رکھنا ہے میجیکل فرٹیلائزر اگر آپ یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ کی بھی پلانٹ میں آپ کو چاہیے کہ اس طریقے سے ڈھیرو فلاورنگ ہو بہت سارے قوانٹیٹی میں فلاورنگ ہو تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس میجیکل فرٹیلائزر کو تھوڑا یوز کرنا پڑے گا آپ کو مہینے میں دو بار سو فرنس پھر ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک لے بائی بائی and take care